موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں شاہی صاحب کی بہت شکر گزار ہوں جو ایشین ٹریڈ ٹی وی سے خاص طور پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے انہوں نے کشمیر کاؤز کا جو ایشو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں ان کا ایک جو ٹی وی چینل ہے اس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے حل کے لئے ہم سب کو متحد ہو کے آواز اٹھانی ہے اور میں ایک مرتبہ پھر ایشیا ٹریڈ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں خاص طرح میں میاں شاہی صاحب کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میاں آپ کی کشمیر کی ویٹی اور آپ اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے جو نئے انٹریویں ہیں یا میرا کوئی نیا تجزیہ ہے وہ آپ دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہید میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تاکہ اس سفر میں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایشیا ٹریڈ ٹی وی کا مقصد پاکستان کی جو ٹریڈ انڈسٹری ہے اس کو ورلڈ وائٹ پرموٹ کرنا ہے پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو پرموٹ کرنا ہے وہ سوفٹ ایمیج پاکستان کرجل کا ہو چاہے پاکستان کی ٹریڈ کا ہو چاہے کشمیر کا ہو کشمیر جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی شہر ہے تو وہ کشمیر ہے اور اس وقت کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں پوری دنیا جانتے ہوئے بھی کشمیر کے لئے کچھ نہیں کر پا آج ایک پرسنلیٹی میرے ساتھ موجود ہے جو بہت ہی ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا اس انٹرویو کے دوران اس وقت جو موجودہ کشمیر میں حالات جا رہے ہیں وہ ان سے سنیں ہم آپ کا تعرف کافی بڑا ہے ٹھیک ہے آپ کا تلک ویسے تو لنڈن سے ہے ٹھیک ہے وہ تشریف لائی ہیں پاکستان میں اور میری خوش قسمتی کہ آج میرے ساتھ ہیں اپنا تعرف وہ خود کرائیں گی لیکن بہت زیادہ وہ اس وقت ہومن رائٹس کے لئے ورلڈ وائٹ کام کر رہی ہیں ہواتین کے ایشوز کے اوپر بہت سار گرم عمل ہے بہت ایکٹیو ہیں اور کشمیر جب کشمیر کی بات کریں تو میں ان کو شاید کہوں گا وہ کشمیر کی بیٹی ہیں اور کشمیر کی آواز لے کر وہ دنیا میں ہر جگہ ہر کنٹری میں جا رہی ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آج ہم جانیں گے کشمیر کی تازہ تین تازہ ترین صورتحال ان سے جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے ساتھ موجود ہے مس کمل حیات ہم ملتے ہیں مس کمل حیات سے جی اسلام علیکم مس کمل حیات کیا حال آپ کا حلیت سے ہے ٹھیک ہے ویلکم تو مائی شو شکریہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا کشمیر کے اوپر بات کرنے کا اور میرا نام کشمیر حیات ہے اور میں کشمیر خوز کے لیے پچھلے تین سال سے ایک ہماری ارگنائزیشن ہے جو پچھلے چالیس سال سے برطانیہ میں کام کر رہی ہے جمہو اینڈ کشمیر سال درمینیشن موریمنٹ اور اس کے میں پریزنٹ کرتی ہوں پاکستان میں میرا خود کا تعلق بدروار ڈوڈا جمہو کشمیر سے ہے اور میں ابھی بھی کشمیر میں زیادہ تر رہتی ہوں لیکن میری ایکٹیوٹیز ایسی ہیں کہ میں زیادہ تائم اسلامباد میں گزارتی ہوں جو کشمیر کا ایشو ہے وہ سیونٹی تھری ایئر سے پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا حال آتا ہے لیکن ترہتر سالوں سے کبھی بھی نہ یونٹی نیشن نے ان پہ توجہ دی اور نہ ہی پاکستان مشلے چالیس سیونٹی تھری ایر سے تو بات کر رہا ہے اس پہ لیکن ابلی دور پہ اور سپادتی لحاظ سے اس میں ہمیں نکامی کا سامنا ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ون فورٹی فائیو ڈیس ترکیر پور ہو چکا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے میں جتنے بھی عوام کسی بھی پاکستان کی عوام ہو یا کشمیر کی عوام یا لندن میں امریکہ میں کسی بھی جگہ پہ جو عوام ہے وہ کشمیر کے حق میں آواز اٹھاتی ہے لیکن جو گورنمنٹس ہیں وہ کشمیر کے ایشو کو حل کرانے میں ناکام ہے اور انیٹی نیشن میں امران خان صاحب نے جو سپیچ کی پوری دنیا نے سنا ہم پرائم نیسٹر جنہوں ہیں وہ ایزا سفیر بن کے وکلی بن کے بھی ہمیں دیکھنے میں یہی حال ہے کہ وہ جو ہندوستان اور اپنی ہر درمی میں ابھی بھی اسی طریقے سے رائج ہے بلٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کس طریقے سے جو ہمارے وہاں پہ پچیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں ان کی شہریت کو سلپ کر رہے اور ان کو مجبور کر رہے کہ وہ ہندوستان کو خالی کر رہے اس کے پیچھے ہندوستان کا مقصد سے یہ ہی ہے کہ وہ ہندو تتویہ راج کا کرنا چاہتا ہے اس کی نظر میں انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں صرف یہ ویلیو ہے کہ ہندو کو ہونا ہے اور مسلمان کو ہونا ہے اور دیکھا جائے تو پوری دنیا کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ ہندوستان کس طریقے سے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے قائد آزم کا جو دوپوں نظریہ تھا اب اس کو پوری دنیا کس طریقے سے ہندوستان اور مسلمان ہیں وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے دیکھیں دنیا میں کسی بھی شخص کسی بھی ملک میں گر رہتا ہے تو وہاں پہ جو مزبی آزادی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے وہاں پہ پہچانا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اب ہمیں آزادی ہے جیسے ہم لوگ ہماری عیبو زہا ہوتی ہیں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق اسی طرح ہندوستان میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق گائیں کو اپنی مادہ مانتے ہیں تو صرف ایشو ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی آرڈ میں گائیں کو اتنی عزت دیتے ہیں لیکن ایک انسان کیونکی نظر میں کوئی احمیت نہیں کوئی ایک شخص اگر گائیں کا گوشت کسی مسلمان کے گھر میں مل جائے تو وہ پورے پورے گاؤں کو جلا دیتے ہیں انسانیت کی کوئی احمیت نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلا ایک ہفتہ انہوں نے جامیہ دیلی کی یونیورسٹی پولیس کو بھیج کیا جسی مسلمان بچی انسانیت تھی ان کے ظلم وزیاتی کی گئی اور اب پورا ایک بل جو نے پاس کیا اپنے CAB کے نام سے کے نام سے ہجرت کے مسلمان وہ رہے ہیں ان سے ان کی نیشنیلٹی وہ چھین لگی ہے جسی آپ دیکھو ہمیں ہمیں بہت دیلی ہمیں 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 کشمیر کو سمیر کرنے کشمیر دیکھو ہمیں کشمیر بن ہمیں ہمیں اسلامی پوائنٹ دیکھیں تو غزو احمود کی بشارت ہمیں پہلی نشانی ہی ہے ہندوستان کا مسلمان ہوگا وہ اپنی حقوق کے لئے کھڑا ہوگا لیکن ہم نبی کریم کی حدیث مبرکہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو ہم مسلمان ہوگی دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں 25 دسمبر کرسیم سب مسلمان مبارک بات دیتے ہیں ان کے عقیدے ہم سب کرتے ہیں بلتی ان کے ساتھ پاکستان میں پچھلے مندروں کا وزید کیا کبھی کسی ہندو کے ساتھ مسلمان نے زیادتی نہیں کیا پوری دنیا کو سمجھ جانا چاہیے پاکستان میں اپیلیتوں کو زیادتی جاتی ہے جبکہ ہندوستان اس کے مترادف ہے ہندوستان میں مسلمانوں سے شروع سے نفرت کی جاتی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہندوستان پچھلے سالوں سے کہتا ہے برابری برابری سلوک کیا جاتا ہے اگر برابری سلوک کیا جاتا ہے تو بتایا جائے کہ آپ کیوں پاس کیا آپ پچیس کروڑا مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے آواز کو دبایا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان سے نوکریان کرنے کے حق وہ چھین رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ نہیں ہے تمام جو ہندو ہیں وہ انتہا بسرد ہے ابھی آپ دیکھیں گے جتنا بھی پروٹیسٹ ہوا ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جہاں پہ مسلمان نماز پڑھے ہیں تو ہندو ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں دیکھیں مذہب آپ کی چوائیس ہو سکتی ہے مذہب آپ کی آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں ہندو میں مسلمان اور کرسچن میں انسان ہیں اور کوئی بھی انسان اور ہمارا مذہب تو سکھڑتا ہے جگانگت پیار یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دوسری بات ہندوستان آپ نے دیکھیں رہا سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی کہ جنیبا کے باہر جب تمام لوگ وہاں پہ جاتے ہیں آپ نے مسائل یونیٹی نیشن میں پیش کرتے ہیں تو آپ نے اسی دوران جب پاکستان کے پرائم نیسٹر جب پاکستان کے پرائم نیسٹر وہاں پہ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنیبا کے باہر کمپین کیا جاتی ہے پاکستان کو بدنام کیا جائے کمپین کیا جائے اور کمپین کیا جائے کمپین کیا جائے بلکل یہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں تمام اقلیتوں کو برابری کا درجہ دیا جائے کوئی انتیادی سلوک نہیں کیا جائے دنیا کو یہ سمجھا جانے چاہیے کہ اسلام ایک مذہب ہے اور پاکستان ایک مذہب ہے آپ نے دیکھا ہوگا سہر و سہاد میں پاکستان پہلی نمبر پہ آیا اور میں آپ کے توسط سے صرف اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں میں ان سب سے ہی گزارش کروں گی کہ کشمیر کا اشو ہے وہ ترہتر سال سے ہے وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں میں سے کسی سے بیت نہیں ہیں پاکستان کے جو ہمارے بائس کروڑ عوام ہیں یا ہماری چالیس لاکھ کشمیدی لوگ ہیں جو آزاد ریاست میں رہتے ہیں ان سب کو اب متحد ہونا ہوگا ہمیں یہ جو نعرے ہم جو بیانیر دیتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان یہ کشمیر بنے کا خود مقدار ان نعروں سے اب ہم لوگوں نے جان چھوڑا دی ہیں اور ایک سٹیپ اور آگے ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے کشمیر کا کوئی بھی شخص اس کو تکلیف ہوگی تو پاکستان کی عوام تکلیف ہوگی اسے جنرہ پاکستان کسی بھی شخص تو کشمیر کو بھی تکلیف ہوگی پاکستان کے علاوہ کشمیر کا کوئی بھی حمدرد نہیں ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کشمیر ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہر آگیا تو وہ باقی کچھ رہ نہیں جاتا کمال یہ بتائیے کیونکہ آپ کی بہت سٹیڈیز ہیں اس کے اوپر کشمیر کے اوپر اور آپ بلکہ ہر پاکستانی یہ درد محسوس کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے یہ جو آپ کی organization ہے جو مومنٹ آپ چلا رہے ہیں جس کے لئے آپ کام کر رہے ہیں ورلڈ وائی آپ گھومتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر اور یہ کشمیر کے لئے آپ لوگ کیا کریں اپنے platform سے لوگوں کو جاننا چاہیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پانچ جنوری انیس سو میں میں یونائیٹی نیشن نے ایک حکم نامات ایک بل پاس کیا تھا کہ جو کشمیری لوگ ہیں ان کو حقیقت ارادیت سوال جائے گا کیونکہ جب جو کشمیری لوگ اور شیخ عبداللہ اور جو راجہ ان کے درمیان میں ہی تیپ آیا تھا کہ کشمیری جو ہے اس کے ساتھ آپ تو کر سکتے ہیں لیکن زم نہیں مرشنی ہوگا مرشنی ہوگا آپ پوری دنیا میں جتنے بھی مختلف آپ نے دیکھوں گے ایمپیز ہیں برطانیہ میں ان لوگوں کو اس بار پر رازی کیا گیا ہے کہ آپ سب مل کے یونیٹی نیشن پر پیشر ڈالیں کہ آپ نے جو کمیٹمنٹ کی تھی کشمیری قوز کے ساتھ کہ آپ پیبیس ایڈ کریں گے آپ ان کو تسواب رائے کا جو حقا وہ دلوائیں گے لیکن آپ چالیس ساں سے یہی کر رہے ہیں کہ ہم تمام جو دوب ہیں وہ یونیٹی نیشن پر پیشر ڈالتے ہیں ایمپیز کے ساتھ کے ایمپیز کے ساتھ کے ساتھ اور پاکستان میں بھی جتنے بھی ایمپیز کے ساتھ آپ ملے آپ ازاد کشمیر آپ پرآلمنٹ بہترین 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 اسے بہترین یہ بہترین جو بہترین برطانیہ کے یا یہاں کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں وہاں پر وہ اپنے ڈیویٹ کرتے ہیں اپنے ایشوز بتاتے ہیں اور وہ یونیٹی نیشن پر پہنچائے جاتے ہیں اسی طرح وہاں کے بھی جو ایمپی سوائرہ ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے وہ مشابرت کرتے ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ سیمٹی تری ائر سے ن یو ہے جوhair د rivalry ہے ان bakingove کا معاہرہم ہے مطلب ہے کہ وہ ٹی سیمٹی اگر کو پانچے اور اگر سے اگر نے اپنے کانیゆی یارنی چھ لائے بھی سم ser Eraingle ایک چھ سم گئی ̇ انOME کشمیر کو معاملہ مینٹے ہیں اور دوسری بارگی کہ آپ دیکھیں کہ ان کے بارے سے ساتھ ہیں کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسی لاکھ عوام کو محسور کر دیں آپ اسے چینے کا حق آپ پینے آپ اسے کھانے بینے کا رسک کمانے کا روزگار کا آپ اسے پوری ان کے جو جو لائف وہ آپ ان کو اسے دیسبل کر دیں کامل میں تو مجھے سوچ کے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوجودہ روزگار کا انکار یا نکابل برداش ہے یہ چیز دنیا کسی محجز محاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں لوگوں کو کیا حالات ہوں گے اس وقت 145 دن ایک بندے کو without internet without کھانا پینہ کو اس کو medicins کے بغیر اور ساری چیزیں بہت ساری بہت ساری سکولز بند ہیں وہاں پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا لائف بلکہ لائف نام کی چیز کوئی رہی بھی نہیں ہوگی میں نے اپنے خیال میں بہت ساری بہت ساری خیالتیز ہوگی کیا سے کیا ہو چکا ہوگا کیا خیال آپ کا بلکہ میں آپ کو ایک بھی بات بتا ہوں کہ آج 45 دن ہو گئے ہیں کشمیری وہ قوم ہے جو پسلے ترہتر سال سے انڈین آرمی برداشت کر رہی ہے اور وہ وہاں سے جو انڈین ٹھوٹ ہیں جب گن فائر کرتے ہیں یا کسی کو شدید کر رہتے ہیں کشمیری عوام اتنی مظلوم ہے کہ ان کے پاس وہ تو نہتے ہیں وہ تو پتھر مار کے وہ اپنا جو غصہ ہے وہ بڑھا ساتھ جو بڑھا ساتھ ان کے پاس تو وہ عادت ان کو پڑھ چکی ہے وہ سروایف کرنا چاہتے ہیں بہت سوچ پسلے ان جیسی دلیر کو آپ کو کوئی تسری نہیں ملے گی اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں آپ نے بھی جیسے شاہرتوں کی بات کی تو پچھلے ایک سو پہنٹالیس دل سے آپ اور میں ہمارے پاس کممünیکیٹ نہیں ہیں ہم لوگوں کو کربا رہے ہیں تو بے شما شاہرتیں ہوں گے وہاں پہ اور آپ نے سنا ہوگا کہ امنسٹی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ ہے اس کے اکارڈنگ بھی تقریباً چالیس تقریباً آپ سمجھیں کہ چودہ سال کے چودہ سال کے چودہ سال کے چھوٹی عمروں کے دچے ہیں ان کو کڈیپ کر لیا کیا تھا اور جو نوجوان گڑکی تھے ان کو جیلوں میں بند کر لیا کیا اور ابھی بھی آپ دیکھیں جتنی بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو نظر بند کیا کہ تاکہ وہ تحریک ہے ازادی کی جو لڑے ہیں اس کو بے ختم کر دے ہندوستان جو ہے دہشتگردی کا اگموزہ سببت ہے انہوں نے کشمیریوں کو بلکہ آپ کو دیکھیں 25 کروڑ اپنے جو ہاں مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے اب پوری یونیہ کو گوشت میں آج جانا چاہیے پاکستان کب تک برداشت کرے گا یا پاکستان کی جو لوگ ہیں کشمیری کب تک برداشت کرے گا لیکن جب برداشت کا پیمانہ لبیز ہو جاتا ہے اور کسی چیز پر زیادتی جو ہوتی ہے کب تک برداشت نہیں اور کسی چیز کے ساتھ زیادتی بھی اس کا ایک ریاکشن جو ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں جب بھی یہ کرفیو جب بھی حالات نوربا لوں گے جو بظاہر نظر نہیں آرہا تو یہ ریاکشن ضرور آئے گا کشمیری عمام کی طرف سے لوگ باہی رہیں گے اور پھر اب برپور ریاکشن ہوگا ہے بلکم 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 مجھے کشمریہ مجھے مجھے انسان کا فاکستان ختم کر دی 35A اور ان کا جوغرافیائی رشتہ ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے لدافہ کو صوبہ بنا دیا اچھا میں آپ کو یہ بات کر دوں کہ ساارے لوگ ہیں وہ مجھے لیے کہتے ہیں پاکستان نے بلگر بلگر بلگستان کو صوبہ برائے تھا میں آپ کے پوکرام کے توسط سے تمام جو لوگ جو اس قسم کیا سرائیاں کرتے ہیں اگر پاکستان نے اس کو ایک صوبہ بھی بنایا ہے آج اگر آپ پاکستان چلے جائیں تو ایک اچھی خوشحال زندگی رائٹ ہیں لوگوں کے پاس آپ پورے کشمیر کی وادی میں چلے جائیں نیلم اور جنلم میں چلے جائیں آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں ہماری آرمی آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئے گی ہماری آرمی ہمیشہ وہ بانڈرز پر کھڑی ہوگی ان کی حفاظت کرے گی پروٹیکشن ہو کرے گی کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا دیکھیں ہندوستان کی جو آرمی ہے اس نے صرف اور صرف کشمیری ماں و بہنوں کی اسمہ دلی کی ہے نوجوان نسل کو ہماری کتنے ٹائیں تے جنفائٹ کیا جا رہا ہے یہ جو طور طریقے ہیں جو ہندوستان کر رہا ہے وہ پاکستان نہیں کر رہا پاکستان دیکھا جائے تو کشمیر کی ساتھ اور ساتھ سے ہسٹری ہے ہندوستان اور پاکستان کو بننے ہوں کشمیر کا وجود بہت سالوں سے ہے کشمیر کا وجود بہت سالوں سے ہے کشمیر میں نہ صرف مغلوں نے حملے کیے لودی خاندان نے حملے کیے انگریزوں نے حکومت کی کشمیر پاکستان کی انہوں نے حکومت کی مختلف لوگ آتے رہے ہیں لیکن اتنا ظلم کسی نے بھی نہیں کیا جتنا ہندوستان نے انتہا کر دیا بالکل یہ بتائیے گا ہمارے چوکے پروگرم کا فارمیٹ ہے جو نیم ہے خوابوں سے تعبیر تک ہے یہ سکھ سٹوریز بھی ہوتی ہیں کامیاب انسانوں کے کامیاب انسانوں کے کام کر رہے ہیں ہم اور ہمارے ادارہ بھی آپ کے ساتھ ہے بچپن میں آپ کا کوئی ام تھا کوئی سوچتی تھی آپ بڑے ہوگے کچھ اس طرح سے ورڈ ویڈ 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 کام کریں گے میں مازی جانا چاہوں گا جو چھوٹی ہوتی تھی تو میں اپنے کھر کا اکثر سامان بیگ دیتی ہوتی تھی تو گلی میں کوئی پکیر آتا تھا تو میں اس کو کھانا بھی کھلانا اور پیسے دیتے ہیں بچپن سے بڑا شوق تھا لیکن یہ ہے کہ کشمیری ہیں کشمیری ہیں میں جب بڑی ہوئی ہوں تو مجھے ریلائز ہوا کہ ہمارے تو جینے کا مقصد جو بڑی ہے زیادہ نسی مدید جینا میرے نبی نے کہا آپ دل کو پھر شکل کریں بس یہی بات ہے میرے دل میں درد ہے کشمیریوں کے لئے میں صرف کشمیری کا درد نہیں رہتی میں ہمیشہ ہر پریٹ فارم پر کہتا ہوں کہ انسانیت کے ساتھ یہ ضلم نہیں کریں فلسین میں بھی دیکھنا ان کے ساتھ زلم کیا جا جا رہا ہے پوری زمین چھین لی گئی ہے اسی طرح کرما میں آپ دیکھیں کس طریقے سے اگر عمران خان صاحب نے بلکل صحیح کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آرٹ ہی بھی جگتی ہیں بند ہو یا کرسچن ہو یا کوئی اور کمیونٹی ہو تو پوری دنیا میں ہر چل مجھے گی کیا ہم مسلمان ہیں تو اس لی ہمارے سب دنیا کی حضر ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری امکستان میں اور اگر جتنے میں مسلمان ہیں میں سے کہوں گی کہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے آپ اپنے دین کی تعلیمات جو ہمارے نبی کریم کی تعلیمات ہیں وہ آپ کو دنیا تک نہیں پہنچا سکتا ہے بلکل آپ کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام دنیا وہ ایک پور امن مذہب ہے مذہب ہے بلکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ قبل ہیاد سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں کشمیر کی بیٹی ہیں اور کشمیر کی ایکچول پوزیشن ہمیں بتا رہی ہیں جی کمل یہ بتائیے ابھی آپ پاکستان کے ٹور پر ہیں آپ پاکستان یہاں آپ نے کن کن لوگوں سے ابھی مل رہی ہیں اس پاس کے لئے اور ابھی فیوچر کے پلانز کے آئے ہیں اب آپ کشمیر کے اوپر کیا کر رہی ہیں آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں آلموز سبیبن پاکستانی جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی میں کافی لوگوں سے ملی رہی ہیں اور کشمیر کی لیڈرشپ سے تو منابع ہوتی رہتی ہے کل بھی ہماری 22 دیسمبر کو ایک ریلی ہے دیکھیں فیوچر پلان یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا میں جہاں بھی میں جا سکتا ہوں اگر میں فیوچر جہاں بھی بھی جاؤ کشمیر کی بات کروں دیکھیں کشمیری غوظ کو ازادی ملنا بہت ضروری ہے ان کو بھی جینے کہاں بھی تین نسلیں انہیں تباہ کرتی ہیں تو کس لیے؟ کیونکہ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں جب وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ پاکستان سے جنرل اپرین کے شہید ہوتے ہیں بڑی اونر کی بات ہے دیکھیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ کشمیر بنے گا فرمکستان کبھی بھی نہیں کہتے کہ کشمیر کو ہندوستان پسند کرنا ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آج اگر وہ کہہ دیں کہ ہم لوگ ہندوستان پس اچھی کہہ رہنا کو تیار ہیں تو ہندوستان تو ان کو تمام فیسلٹیز دینے کو تیار ہے لیکن وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے دین سے پیار کرتے ہیں جو پاکستان میں رائج ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور ہمارا اور کشمیر کا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ کا ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے تمام جوباری اس وقت حکومت پاکستان ہے یا اس وقت کشمیر کی حکومت ہے میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی ہم لوگ ہم لوگ ہم آنے والے وقت میں شاید آپ لوگوں کی جگہ پہ ہوں ہم آپ میں اپنا اس وقت حال دیکھتے ہیں تو آپ پوری دنیا میں کشمیر کو کشمیر کی آواز کو پہنچائیں کیونکہ اس وقت آپ حکومت میں ہیں اور ہم ایکٹیویٹیسٹ ہیں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں لیکن جو آپ بات کریں گے دنیا اس کو سنے گی دنیا اس کو سنے گی پرائی میسٹر عمراند خان سے مجھے امید ہے اپنے آرمی چیف سے بھی امید ہے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان کو دو ٹوک چواب دیتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ کبھی بھی کوئی کم فرمائز کبھی بھی نہیں ہوگا اور یہ کیارک کہ کشمیر وہ ایک مکمل ریاست ہے اور الہاق پاکستان کے حق میں ہے اور میرا ووٹ انشاءاللہ جب بھی الہاق ہوں گا تو میں انشاءاللہ پاکستان کے حق میں ہی دوں گی تو میرا ووٹ تو پاکستان کے لئے اور میں پاکستان کے عوام سے بھی اپل کروں کہ آپ کشمیریوں کا ساتھ بات کریں کشمیر کے لئے آواز بات کریں انشاءاللہ کمبل ایسے ہی ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی بھی چاہے پاکستانی ریڈرشپ ہو کبھی بھی کوئی پاکستانی کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا یہ بلکل کلیر ہے انشاءاللہ اور وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ جو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ یہ نعرہ ہے اور اسی کی اوپر اتفاق ہے کشمیر و پاکستان کا انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کمبل آپ سے مل کے آپ کے خیالات جان کے آخر پر کوئی مسیج آپ جو پاکستانی عوام کے لیے ایسے تو آپ کے سارے انٹرویو ایک مسیج جو آخذ کرنا چاہیے لوگوں کو لیکن اسپیسپیکلی کوئی مسیج آپ کشمیر کے حوالے سے دینا چاہیے میں پاکستان کے عوام کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ 375 اکرس کو ہٹایا گیا اور اس وقت سے لے کے آج 22 دسمبر ہے آپ دیکھ رہیں کہ کس طریقے سے ان پچھلے چھے ماہ میں ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں تو آپ لوگ پوری دنیا میں ایک مثال قائم کریں دیکھیں ہم لوگوں میں کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں نبی کریم کی وہ امتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے راتوں کو اٹھ اٹھ کے شفاعت مانگا کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ متحد ہو کے تمام جو مذہبی ہماری تفرقہ بازی ہے مذہبی جو ہماری سیاسی اختلافات ہم سب کو ہتم کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ مسلمان ایک امت ہے اور ہم لوگ انہیں کشمیر کو ازاد کروانا ہے ہم نے فلسطین کے لئے آواز اٹھانی ہے ہم نے برما میں ہونے والے جو مظالم ہیں ہمارے مسلمان بھرین بھئیوں پر ان کے لئے آواز اٹھانی ہے ہم نے یمر کے لئے آواز اٹھانی ہے اور آج ہم ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں اس کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہیے اور اس ملک کی حفاظت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے شکریہ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لئے سریعہ کونسا خریدوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی